اسلام علیکم جی یہ ہے جیک وار اجا تو میری جیک وار اور اس گھرے کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ انٹیک اور کلاسک کار تو ہی ہے لیکن یہ فارمر پرائیم نیسٹر آف پاکستان ظلفکار علی بٹو کے استعمال میں رہی ہے بڑا کلاسی انٹیری رہے یار میں تو سوچ رہا ہوں کہ کہاں دوزار بائیس میں یہ ویگنار و مہران اور کہاں یہ سیونٹیز میں جیک وار اور آج کل یہ استعمال میں ہے رزی صاحب میں اور رزی نیئر صاحب نیئر گروپ آف کمپنیز اور نیئر موٹر کمپنیز کے سی ایو ہیں ریز صاحب سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں ابھی کو کال سون رہے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں میں بیوورز کو بتا رہا تھا کہ یہ جیک وار کلاسک ہے انٹیک ہے لیکن حاصل بات یہ ہے کہ یہ ظلفکار علی بٹو صاحب کے استعمال میں رہی ہے اور اس سے بڑھ کر حاصل بات یہ ہے کہ آپ آج کل یہ آپ کی استعمال میں ہے تو بتا دیں کہ آپ نے سوہری بات یہ ہے کہ جی اس کار نے میرا کلاب ہے موٹر کلاب آف اکسا جو میں نے اپنے ملک کے لیے فارم کیا ہے اپنے ملک کا ایک سیف اور پوسٹیف ایمیج کو ڈرے کرنے کے لیے اس کے بارڈر سے باہر تو آپ کہاں پر گئے ہیں اس گاڑی کے اوپر ہم نے اس گاڑی پر بٹوور کیا پاکستان کا پیلا بٹوور دار ڈرائیو ٹرکی ہم نے گاڑی یہاں سے استمبول چلا کر لے کے گئے بائی کیرنگ آور دیشنل فلیگ آن دے روپ آل گار پاکستان کا جھنڈہ تھا میری مسٹید ہے اس کی اوپر میرون لالنگ کا جھنڈہ تھا ترکی کا اور میری شیولٹ ہے اس کے اوپر ایران کا جھنڈہ تھا تین ملکوں کو اور دو بڑے آسموں کو ستائیس شہروں گم کروس کرتے ہوئے پاکستان کا ایک مصبت اور سیف ایمیج کا تاثر لے کر کے پوری دنیا میں گئے سب سے خاص بار اس گار کی ہے یہ پاکستان کی بٹوور کرنے والی فلیگ کریر گار ہے اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی میں آپ کو تھوڑا سا گاڑی بھی لکھا دیتا ہوں اور نیر صاحب کے بارے میں بتا دو نیر صاحب ما شاء اللہ پاکستان کے بڑے ویل ناؤن بزنس مین ہیں اور کارز لور ہیں ایک بڑی کلیکشن ہیں ان کے پاس گاڑیوں کے یہ تو ایک ہے ان میں سے اور جیسے سر بتا رہے تھے کہ اس کو یہ ورلڈ ٹور پر لے کر گئے اور یہاں سے چلا کر ٹرکی استمبول گئے ہیں اور اس کی لک دیکھیں بہت زبردست ہے اچھا سر میں ایک چیز دیکھ کر یہ حیران ہوا میں بتا بھی رہا تھا آڈینس کو کہ کہاں یہ سیونٹیز کی جیک وار اور کہاں آج کی مہران ہم آج بھی وہاں پر کھڑے اور اس کی وہ لک ہے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے آج جی اس وقت آٹومیٹک گئے رہے ہیں کل آپشنز ہیں آپ یہ دیکھیں اس گاڑی نے کوئی ٹربل نہیں کی بارہ ہزار چھے سو کلومیٹر ہے اسکنبول دو اسکنبول جانے میں تو ابھی تاک اس کا انجن میں انجن ہوکی ہے سب کچھ اے ون اچھا جی زبردست اس کی دیکھیں اس کی بلڈ کوالیٹی بہت زبردست ہے ہر چیز ایک ایک چیز میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں جیسے اس کے یہ ہے بڑا اس کو کلاسی فائی کیا گیا ہے اور اس کے یہ بیک نیررز ہیں اس کا انٹیریئر آپ دیکھیں بڑا زبردست ہے مزے دار ہے اس کی لک دیکھیں اور اس وقت اس وقت بابا اس وقت جب نہ سوشل تھا نہ کچھ اور تھا سب کچھ نہیں تو اس وقت یہ آٹومیٹک تھی اور اس کے اتنے بٹنز ہیں کہ میں پڑھنا بھی شروع کروں تو ایک وقت لگ جائے گا اتنے میٹرز ہیں اگر دیکھنا بھی شروع کروں تو میرا اپنا میٹر حراب ہو جائے گا اور بٹ یہ ہے کہ یہ اس کا یہ دیکھیں اب یہاں وہ اس کا مینول لوک لگا ہوا ہے آج کی جو ہماری گاڑیاں اسی طرح کہ اس میں اسی میں کا وہ دیا ہوا ہے جیسے بیک واک ہے جیسے میرے پاس تو ایسے ہی ہے اس کی سیٹس دیکھیں اس کی وہ کلاس اور اسی طرح بیک پر بھی اس کو وہ دیا گیا ہے ائر کنڈیشن بھی ہے بیک پر بیک سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بیک پر بھی ائر کنڈیشن بھی ہے اور اسی طرح اس میں وہ چارجنگ پورٹ نہیں ہے اب یہ لگائی ہو یہ سر نے بٹ اس کا یہ دیکھیں آج کل جیسے وہ پلاسٹک کی آرہے جس میں تو وہ ہی بلکل آرہا ہے اور اسی طرح ڈکی بھی ہے سو ایک حاصل بات تو یہ ہے جیک ور کا سارا اپنے ریویو دیکھ لیا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں جیک ور تو ہے تو میری جیک ور اور یہ اس کا سٹیل کے ساتھ جو دیا کیا ہے یہ بڑا ایک کلاسک ہے اور اس کے یہ اللہ ریم دیکھیں اسی وقت کی اللہ ریم یہ فکس ہے اس طرح جیسے بڑا وہ فکس ہوتا بھی ہے سو تھانک یو یہ ایک آپ کو انٹیک گاڑی دکھائی اور میر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند ہی ہوگی تھانکس فور واشنگ